یا حسین یا حسین ہائے شام غریبہ ہائے شام غریبہ میرے محترم قرآن اور اہلِ بیت دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں قرآن اہلِ بیت کا تعارف کرواتا ہے اہلِ بیت قرآن کی پہچان کرواتے ہیں جو تعارف اور پہچان اہلِ بیت قرآن کی کرواتے ہیں ایسی پہچان ایسا تعارف کسی اور کو کرانے کی ہمت نہیں ہے میں چاہتا ہوں آج سے قرآن نے جو اہلِ بیت کا تعارف کروایا ہے وہ آپ کی خدمت میں مختصراً ارض کروں چند آیات ایسی ہیں جس میں بتایا گیا ہے کہ اہلِ بیت کون ہیں اہلِ بیت کی خصوصیات کیا ہیں اہلِ بیت کنہیں کہا جاتا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آج سے ہم اس سلسلے کو شروع کریں لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ ایک طالب علم ہونے کے حوالے سے بعض اوقات میرے لئے تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے جب تک ایک مختصر تمہید آپ کے سامنے ارض نہ کروں تو میں اپنی بات آپ تک پہنچانے میں بسا اوقات کاثر محسوس ہوتا ہوں تو دو تین مینٹ یا پانچ مینٹ کی ایک تمہید ہے مختصر آیتِ تطہیر کے حوالے سے ایک دھوہ مل کر محمد وعال محمد کی عظمت تدروز بھیجئے گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ محمد میرے محترم قرآنِ مجید کی تقریباً پانچ سو اٹھالیس ہجری میں ہمارے علامہ تبرسی علیہ الرحمہ جنہوں نے تفسیر مجموع البیان لکھی ہے ان کا انتقال ہوا ہے ان سے پہلے پہلے قرآنِ مجید کی تفاصیر لکھنے کا انداز بالکل جدا تھا اور پانچ سو اٹھالیس ہجری کے بعد تفاصیر لکھنے کا انداز بالکل الگ ہو گیا پہلے کیا طریقہ کار تھا پہلے تقریباً یہ طریقہ کار تھا کہ جو بھی مفسر کسی بھی آیت کی تفسیر کرنا چاہتا تو وہ اس زمانے میں سمجھ لیں کہ وہ سپیشلس تھے آج عام ڈاکٹر بنے ہوئے ہیں ہر آدمی سارے کے سارے شعبوں میں ہاتھ ڈالتا ہے وہ زمانہ حالانکہ اس زمانے کے بعد اب ایسا ہونا چاہیے تھا کہ سپیشلس ہمارے پاس بعد والے زمانے میں آتے جو ایک ایک ٹاپک کو لے کے آگے چلتے اُس زمانے میں ہر تفسیر کا جز علیدہ تھا ایک تفسیر کو کہا جاتا ہے تفسیرِ روائی تفسیرِ روائی کا کیا مطلب ہوتا قرآن کی آیت کے زہل میں معصومین علیہ الصلاة والسلام کی کوئی نہ کوئی ایک روایت یا ایک حدیث نکل کر دی جاتی اس میں مفسر اپنی طرف سے کوئی تجزیہ کوئی تحلیل کوئی گفتگو کوئی بات نہیں کرتا تھا خالصتا ہاں انتخاب میں اس کی مرضی تھی کہ کس آیت کے زہل میں کس حدیث کا وہ انتخاب کرتا ہے کس کو رکھتا ہے اس میں اس کا ذوق بھی شامل ہوتا تھا انہیں کہا جاتا تھا تفسیرِ روائی ہمارے پاس علی بن ابراہیم کمی کی تفسیر موجود ہے ہمارے پاس تفسیرِ صافی موجود ہے ہمارے پاس تفسیر نورسکلین موجود ہے ہمارے برادران کے پاس بھی بہت زیادہ تفسیرِ روائی موجود ہیں جن میں در منصور ممباب المثال میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ایک تفسیر ہوتی تھی تفسیرِ عدبی تفسیرِ عدبی یہی میرا ٹاپک بھی ہے آگے میں نے اس کو لے کے چلنا ہے آیتِ تطہیر کے حوالے سے تفسیرِ عدبی اس میں مفسر کا کام روایت بیان کرنا نہیں ہے مفسر کا کام اس کا شانِ ندول بیان کرنا نہیں ہے مفسر کا صرف اور صرف ایک کام ہے کہ قرآن کے الفاظ کو جو اس زمانے میں عرب اصالتن بولتے تھے لغتِ حجاز لغتِ بنی تمیم مختلف لغات تھی مختلف فساحتوں کیونکہ عربی زبان بڑی فسیر تھی تو وہ اس آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے مختلف مثالیں پیش کرتا تاکہ ہمارے سامنے ایک بہترین ترجمہ آ جائے اور اس کا کوئی کام نہیں ہے وہ صرف ہمارے سامنے ٹرانسلیشن ترجمہ رکھنا چاہتا ہے اور کچھ نہیں کرنا چاہتا اس میں کسی نبی کا کال نہیں لے رہا کسی معصوم کا کال نہیں لے رہا ہاں لغتن اگر کسی کا کوئی اسے ضرورت محسوس ہو رہی ہے تو لیتا ہے وگر نہ وہ نہیں لیتا اسے کہا جاتا تھا تفسیرِ عدبی اس طرح کئی قسمیں تھی اسبابِ نزول تھی اور قسمیں تھی جسے صرف شانِ نزول پر گفتگو کر رہے ہیں انہوں نے اور کچھ نہیں لکھنا یہ آیت نازل کیوں ہوئی تھی یہ آیت کب نازل ہوئی کیسے نازل ہوئی کس کے متعلق نازل ہوئی اور کس کس کو یہ آیت بیان کر رہی ہے اس کا کام صرف شانِ نزول کو بیان کرنا ہے اسی طرح ایک تفسیر کہلاتی تھی عدبی کے ساتھ عقیدتی جس کو سادہ لفظوں میں ذوقی بھی کہہ سکتے ہیں اور زیادہ سادہ لفظوں میں اپنے مطلب کو ثابت کرنے کے لیے جو میرا نظریہ ہے جو میرا عقیدہ ہے جو میرے ذہن میں اپنے مذہب کے متعلق ایک رائے پائی جاتی ہے اس کو مد نظر رکھ کر میں مختلف چیزیں تلاش کر کر کے کر کر کے اس کو تفسیر کے زہل میں لے آتا تھا یہ مختلف قسمیں تھی میں نے ساری قسمیں بیان نہیں کرنی ان میں جو تفسیر عدبی ہے ہمارے ہاں بھی ہیں اور ہمارے بعد ہمارے علاوہ اہل سنت برادران نے بھی بہت ساری تفاصیر لکھی ہے یہ سلسلہ پانچ سو اٹھالیس ہجری تک رہا البتہ اس کے درمیان بھی چوتھی صدی کے آخر میں پانچویں صدی کے شروع میں تھوڑا سا دو دو چیزیں ایک ایک چیز کو جمع کرنا شروع کیا ہمارے ایک بہت بڑے مفسر علامہ تبرسی علیہ رحمہ مجموع البیان انہوں نے لکھی ہے ان کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ سب چیزیں ملا کے مختصر انداز میں پیش کی جائے اور ان کا بھی بڑا عجیب واقعہ ہوا کہ علامہ صاحب مریض ہو گئے بیمار ہو گئے لوگوں نے سمجھا ان کا انتقال ہو گیا ہے یہ مجموع البیان کا جو مقدمہ ہے مقدمے میں ان کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے انہوں نے سمجھا مرگی کا مرض تھا بعض لوگ کہتے ہیں تو انہوں نے سمجھا انتقال ہو گیا ہے اور ہم مولوی صاحبان آپ سے کیا کہتے ہیں جی غسل کفن دفن میں جلدی کریں اس کو تاخیر نہ کریں اس کا اتنا ثواب ہے تو لوگوں نے پھر مولوی صاحب کی میت کو میت سمجھ کر اٹھایا اور جا کے قبرستان میں دفن کر دیا علامہ تبرسی علیہ الرحمہ زندہ قبر میں جا کے ان کو دفن کر دیا جب قبر میں وہ دفن ہو گئے بعید نہیں چونکہ ایک بڑے عالم دین کی قبر تھی تو انہوں نے بڑی کوئی پختہ قبر بنائی ہو بڑی مضبوط قبر بنائی ہو کہ عالم دین کی قبر ہے اس کو تو مضبوط ہونا چاہیے یہاں دیکھیں یہ ہے عقیدہ یہ ہے نظریہ قبر کے اندر جب انہیں اپنے دورے سے نجات ملی مرگی کا دورہ تھا یا جو بھی تھا تو جب انہیں دیکھا محسوس کیا تو انہیں پتا چل گیا کہ میں قبر کے اندر ہوں اندازہ ہو گیا کہ اب میرے گھر والوں نے مجھے دفنا دیا ہے میں قبر کے اندر ہوں تو یہاں پھر عقیدہ کام دیتا ہے اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اے اہلِ بیت میں اللہ کا اہلِ بیت تیرا واسطہ تمہارا واسطہ دیتا ہوں خدا کو اللہ سے کہتا ہوں اللہم بحق کے اہلِ بیت محمد یا اللہ تجھے محمد والے محمد کی اہلِ بیت کا صدقہ مجھے اس مسئیبت سے نجات عطا کر اگر تُو مجھے اس مسئیبت سے نجات دے گا تو میں جو ہے علامہ تبرسی ایسی تفسیر لکھوں گا جس میں مانا بھی ہوگا جس میں شانِ ندول بھی ہوگا جس میں فضائل بھی ہوں گے جس میں لغت بھی ہوگی جس میں فلسفہ اور دوسری دقیق ابحاث بھی موجود ہوگی ابھی وہ دعا مکمل کر کے بیٹھے تھے تو اللہ نے کبھی کبھی یہ چور بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی نعمت بن کے آتے ہیں کفن چور وہاں آ گیا کفن چور نے آ کے علامہ صاحب کی قبر کو کھولنا شروع کیا اس کے ذہن میں تھا اتنے بڑے عالم دین ہیں اور بڑا قیمتی کفن ہوگا موج بن جائے گی بیس سال تک میرا لباس بنا رہے گا اور بہترین ہو جائے گا تو اللہ نے تو اسے مفتمن نجات بھی دلوانی تھی لباس بھی دلوانا تھا چونکہ تبرسی کو بچانے کے لیے اللہ نے جس کا انتخاب کیا وہ مجھ اور آپ جیسا بندہ نہیں تھا وہ معاشرے میں چور کہلاتا تھا کیونکہ اللہ نے اصلاح کرنی ہے توفیق دینی ہے ہدایت دینی ہے ہدایت دینی ہے ہدایت کے لیے بندوں کا انتخاب ہوتا ہے تو آج ہمیں بھی کل کی طرح آج بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یا اللہ ان بندوں میں سے ہمارا بھی انتخاب کر لے ہم بھی اس کی احتیاج رکھتے ہیں کہ ہمارا ہدایت کی طرف راستہ کھل جائے تو اس نے نیچے پاؤں رکھا قبر کو تھوڑا سا کھولا کوشش کی کہ پاؤں کے انگوٹھے سے میں کفن کو تھوڑا سا اوپر کھینچوں اور کھینچنے کے بعد جب ہاتھ میں آ جائے گا تو پھر میں پورا کھینچ روں گا علامہ صاحب قبر میں کل آبادیاں لیتے رہیں گے لیکن جو ہی اس نے پاؤں نیچے کیا تو قبلہ صاحب نے اس کے پاؤں کو پکڑ لیا اب جب پاؤں کو پکڑا قبلہ صاحب تو ہوش میں آ چکے تھے وہ بھی ہوش ہو گیا بہرحال باہر نکلے باہر نکلنے کے بعد انہوں نے یہ تفسیر لکھی ایک دھومی لکھے بلند واسف محمد وعالی محمد کی اطلب ہوگی تو میرے دوست ان تفسیروں میں ایک تفسیر عدبی اس کا کام ہے ٹرانسلیشن کرنا ترجمہ کرنا مانا کرنا میں حیران ہوتا ہوں علامہ زبقشری علیہ الرحمہ کی کتاب ہے تفسیر القشاف تیسری جلد میں انہوں نے یہ آیت وہ ان کی تیسری تین جلدوں پر مشتمل ہے لیکن جلدیں بہت بڑی بڑی ہیں بہت بڑی بڑی کتابیں ہیں جلدیں ہیں اس آیت کے نیچے جب آیت تطہیر کے نیچے وہ پہنچے تو انہوں نے بجائے ترجمہ کرنے کے ایک چھوٹا سا اشارہ لکھا کہا مینز مکشری جس کا کام ہی ترجمہ کرنا ہے جس کا کام ہی ٹرانسلیشن کرنا ہے جس کا کام ہی مانا بتانا ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آیت تطہیر جیسی فصیح و بلیغ آیت کا میں ترجمہ کر سکوں ترجمہ اس نے چھوڑ دیا ترجمہ نہیں کیا آیت تطہیر کا البتہ زمکشری کی علمی حیثیت کا اگر اندازہ لگانا چاہیں تو قبلہ علامہ علی نکی صاحب نکن صاحب نے اپنی جو تفسیر فصل الخطاب لکھی ہے اس میں چند مباحث ایسی ہیں جو انہوں نے زمکشری کی لکھی ہوئی اٹھا کے اپنی کتاب میں شامل کر لی ان کا ٹرانسلیشن اردو میں ترجمہ کر دیا ترجمہ کر کے کہا چونکہ زمکشری نے محنت کی تھی بہت اچھا مقدمہ لکھا تھا اب مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں دوبارہ اس موضوع پر محنت کروں جس پر جناب زمکشری کر چکے تھے یہ ہے ہمارے شیعہ علماء کی صیرت یہی علامہ نکی نکن صاحب کی بلا لکھتے ہیں کہ ترجمہ نہ کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی اصل میں ہر کسی نے چاہا ہے کہ جیسے اسے موقع ملے اہلِ بیت کے فضائل پر پردہ ڈالے چونکہ زمکشری صاحب کے جو ترجمہ وہ کرتے وہ اس کے مذہب کے موافق نہیں بن رہا تھا مذہب کے مطابق نہیں بن رہا تھا اس لیے انہوں نے ترجمہ نہیں کیا اب ترجمہ کیوں نہیں کیا علماء کرام نے اس کی تفاصل لکھی ہیں آج صرف ہم پہلے حرف کو پڑھیں گے پھر اپنے دوسری طرف چلے جائیں گے آیتِ تطہیر کا پہلا لفظ کونسا ہے اِنَّمَا یہ اِنَّمَا کیا ہے اِنَّمَا عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے کلمہِ حَسْر کلمہِ حَسْر کا مطلب ہوتا ہے کسی لفظ کو کسی معنی کو ایک جملے میں منحصر کر دینا ہم جب اردو میں کسی چیز کا ترجمہ کرتے ہیں انحصار کا ہم کہتے ہیں بس فقط یہی ہے کبھی فقط کہہ دیتے ہیں کبھی بس کہہ دیتے ہیں جب فارسی کا لفظ اردو میں استعمال کرنا چاہے جز اس کے نہیں ہے یعنی وہ جو فقط ہم کہہ رہے ہیں تو وہ اس کا معنی کرتے ہیں تو اِنَّمَا کا معنی جز اس کے نہیں یا فقط اور فقط اے اہلِ بیت تم ہی ہو کہ جنہیں اللہ نے طہارت نصیب کی ہے یہ لفظ فقط اور فقط جو میں کہہ رہا ہوں یہ کلمہِ حَسْر ہے یہ کلمہِ حَسْر ہے یہ کلمہِ حَسْر کی خوبی یہ ہے کہ یہ اگر ایک جملے پہ آئے تو معنی بلکل واضح ہو جاتا ہے زمکشری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس لیے ترجمہ نہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ اس لفظِ اِنَّمَا کا تعلق یُرِيدُ اللَّهِ یُرِيدُو کا جو فائل ہے اللہ آیا اللہ کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق لِيُذْحِبَاْ أَنْكُمْ انکم جو مفہولِ اول بنتا ہے اس کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق لِيُذْحِبَاْ أَنْكُمْ اور رِجْز لفظِ رِجْز کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق کم زمیر جو ہے جس کا معنیٰ تم بنتا ہے اس کے ساتھ ہے چونکہ مجھے نہیں پتا اس کا تعلق یوریدو کے فائل اللہ کے ساتھ ہے اس کا تعلق لیو ذہبہ انکم مفہول اول کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق لفظ رجز جو دوسرا مفہول بن رہا ہے اس کے ساتھ ہے یا اس کا تعلق کم کے ساتھ ہے اگر پتہ ہوتا تو میں ترجمہ لکھ دیتا چونکہ مجھے پتہ نہیں ہے تو لہذا میں نے ترجمہ نہیں لکھا میں کہوں گا جناب زمکشری اگر تجھے اہلِ بیت سے محبت ہوتی تو تمہارا چاروں احتمالات کو مدے نظر رکھتے ہوئے چار ترجمے کر دیتے پھر تم دیکھتے ہر ترجمہ اہلِ بیت کی عظمت کو اجاگر کرتا ہوا نظر آتا بس دو مثالیں دے کہ میں آگے جاؤں گا اس سے اندازہ ہوگا کہ اس ترجمے میں مختلف احتمالات میں ترجمہ کیا بنتا ہے اگر اس کا تعلق اِنَّا مَا کا تعلق یُریدو کے فائل کے ساتھ ہو یُریدُ اللہ اللہ اس کا فائل ہے ارادہ کرنے والے کا اگر فرض کریں اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے اب اس کا ترجمہ کیا بنے گا ترجمے سے پہلے میں چھوٹی تھی بات کہنا چاہتا ہوں دیکھیں ایک کام کا ارادہ میں کرتا ہوں اور ایک کام کا ارادہ میرے والے صاحب قبلہ کرتے ہیں تو یقیناً میرے اور ان کے ارادے میں بہت بڑا فرق ہوگا وہ بہت بڑے عالم دین ہیں میں ایک ادنا سا طالب لوگ ہوں اچھا ایک کام کا ارادہ میرے والے صاحب قبلہ کرتے ہیں اور اسی کام کا ارادہ ان کے استاد آگا خوئی علیہ رحمہ کرتے ہیں تو بعید نہیں دونوں کے ارادوں میں فرق ہو اچھا ایک کام کا ارادہ آگا خوئی علیہ رحمہ کرتے ہیں اور اسی کام کا ارادہ امام زمانہ کرتے ہیں تو کوئی تشبیح ہی نہیں ہے ارادوں میں وہ تو معصوم ہیں یہ غیر معصوم ہیں یقیناً امام کا ارادہ تو بڑا ہی بلند ہوگا اچھا ایک کام کا ارادہ امام کرتا ہے اور اسی کام کا ارادہ خود اللہ کرتا ہے اگرچہ مجھے حق نہیں ہے کچھ کہنے کا لیکن اتنی بات کا پتہ ہے اللہ جس کا ارادہ کر لے پھر وہ چیز اپنے ارادے کے مطابق رہتی ہے جب اللہ نے ارادہ کر لیا اے اہلِ بیت میں نے تم سے رجس کو دور رکھا اور تمہیں پاک و پاکیدہ رکھا جس طرح رکھنے کا حق ہے دوسرا احتمال چونکہ میں نے کہا دوسرا احتمال چونکہ میں نے کہا دوسرا احتمال دو مثالیں دیکھے میں آگے جاؤں گا اگر اس کا تعلق اِنَّ مَاکَا لِيُزْهِبَا أَنْكُمْ جو پہلا مفہول ہے اَنْكُمْ یعنی فَقَدْ تُمْ سے کیا مطلب کہ اللہ کہہ رہا ہے اے اہلِ بیت اے صاحبانِ قِسَا اے چادرِ زہرہ کے نیچے آنے والے پنج تن میں نے پوری دنیا میں سے پوری دنیا میں سے اگر یہ احتمال کمانا کریں اِنَّ مَاکَا تعلق ان کے ساتھ ہے میں نے آدم کو بھی نہیں چونا میں نے ابراہیم کو بھی نہیں چونا میں نے اسماعیل کو بھی نہیں چونا میں نے کائنات کے کسی غیر امام یا امام کو بھی نہیں چونا پوری دنیا پوری مخلوقات میں سے صرف آپ پانچ کس لائق ہیں کہ آپ سے رجز دور رہے اور آپ کے ساتھ تہارت رہے پوری کائنات میں کوئی اور شریک نہیں ہے تو زمکشری صاحب کی تو مجبوری تھی اگر ان کے کلم سے یہ ترجمہ ہوتا تو آج ہر کوئی کہہ رہا ہوتا کہ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ جس کا ارادہ رکھے پاک و پاکیزہ ہونے کا انہیں تو کوئی غیر پاکیزہ بنا نہیں سکتا تو یہ میرا دوست میں نے کہا ہے چونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہر روز سخت مباحث مکمل ہوں کل انشاءاللہ لے یوزہبا لے یوزہبا سے تھوڑی سی بات کریں گے ہر روز تھوڑی تھوڑی بات اس آیت کے متعلق دو تین دن میں یہ ہماری بات خاتم ہو جائے گی ایک دو حمل کے بلند نواز سے محمد وعالی محمد کے عظمت کے درود پہ جائے گا تو میں عرض کر رہا تھا حدیثِ قصہ جو اہلِ بیعت کی شان اور فضیلت میں نازل ہوئی ہے اس کا آج ایک جملہ چونکہ حدیثِ قصہ جو ہے وہ شانِ نزول ہے آیتِ تطہیر کا آیتِ تطہیر کیسے نازل ہوئی اس کا شانِ نزول آج اس کا بھی صرف ایک جملہ اور یہاں ہماری گفتگو ختم ہو جائے گی جملہ بڑا بہترین ہے آپ کی توجہ کی ضرورت ہے بلکہ میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ہمارے سارے مرہومین کو بھی ساتھ ساتھ سواب ملتا رہے اپنے اپنے مرہومین کو ذہن میں رکھ کر ان کی بخشش کے لیے ان کی مغفرت کے لیے ان کی معافی کے لیے جنت میں درجات کی بلندی کے لیے اہمِ اتحار علیہ السلام کے جوار میں جگہ ملنے کے حوالے سے مل کر بلند آواز سے ان کی عظمت پر درود بھیجئے گا اللہم سبحانہ اللہ علیہ وسلم محمد اتحار محمد تو حدیثِ قصہ میں ایک جملہ ہے جب چادرِ سیدہ کے نیچے پانچتن آ جاتے ہیں پانچتن آ جاتے ہیں تو اس وقت ایک جملہ ہے جنابِ جبرائیل علیہ السلام کا جنابِ جبرائیل سوال کرتے ہیں یا ربے ومن تحتا ہازل کسا یا اللہ اس چادر کے نیچے کون کو رہا ہے سوال کون کر رہا ہے جنابِ جبرائیل پوچھ کس سے رہا ہے اللہ سے میں من حیث و طالب علم چاہتا ہوں جنابِ جبرائیل سے سوال کرو جبرائیل تیرا تو حق نہیں بنتا تو تو اس گھر میں کبھی درزی بن کے آتا ہے کبھی اس گھر میں تو دربان بن کے آتا ہے کبھی تو اس گھر میں دہیہِ قلبی کی شکل میں آتا ہے تیرا تو یہ استاد گھرانا ہے تیرا تو حق نہیں بنتا تو پوچھے یا رب و من تحت حاضل کے ساتھ یا اللہ اس چادر کے نیچے کون کون ہے اگر کوئی اور فرشتہ پوچھ رہا ہوتا تو کم از کم میں طالب علم کو تعجب نہ ہوتا مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ جبرائیل پوچھ رہا ہے جس کی ڈیوٹی اس گھر میں جو ہر وقت اس گھر میں آنا جانا جس کے استاد اس گھر کے اندر موجود وہ آپ پوچھ رہا ہے کہ یا رب و من تحت حاضل قصہ یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے بعض مفسرین حدیث قصہ نے اس کا ترجمہ اس کی وجہ یہ لکھی ہے جبرائیل ٹھیک ہے فرشتہ تھا نور سے بنا تھا نوری مخلوق تھی لیکن آج چادر سیدہ کے نیچے انوار خمسہ موجود تھے پانچ نور موجود تھے گویا نور کا ایک فانوس بلند ہو رہا تھا جبرائیل بے شک نوری مخلوق تھا گویا جبرائیل کی آنکھیں ہی چندیا گئیں اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ان میں محمد کون ہے علی کون ہے فاطمہ کون ہے حسن کون ہے حسین کون ہے اسے پتہ ہی نہیں چل رہا لیکن میں پھر وہی میری مشکل یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں میں اس جواب کو ٹھیک نہیں مانتا میری نظر میں یہ کچھ جواب قابل قبول نہیں ہے کہ اگر یہ پانچن پاک ایک جگہ جمع ہو تو جبرائیل کو نظر نہیں آتا نہیں ابھی آیت موباہلا جس کا تذکرہ چند دنوں تک ہم کریں گے جناب جبرائیل ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ تو الٹا بے سے زحمت تھا گھر چکی چلانے آتے بی بی کہتی حسنین آپ دونوں باہر چلے جائیں جب ہم پانچ اکٹھے ہوتے ہیں تو جبرائیل کو نظر نہیں آتا نہیں نہیں یہ بات قابل قبول نہیں ہے ایک طالب علم کے حوالے سے وہ اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے یہ جواب اس کے نرضی ٹھیک نہیں ہے یہ جواب اس کے لئے کافی نہیں ہے اب اس کا جواب ٹھیک کیا ہے میں نے اس کو بہت تلاش کیا لیکن جواب سے پہلے مجھے ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے میں اپنی خدمت میں اس کو عرض کرتا چلوں ایک دوہ مل کے بلند آباس ہے محمد والے محمد کی حضبت میں درود نہیں ہے میں نے دو دفعہ لغز استعمال کیا ہے اس کا استاد گھرانا ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے عجیب باتیں کر رہے ہیں یہ استاد گھرانا ہے یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں کیسے کہہ رہے ہیں چونکہ میرے ذہن میں ابھی خلش آئی ہے کہ ہو سکتا ہے کل کسی کے ذہن میں ہو تو میں نہیں چاہتا بلکہ آپ لوگ بھی عادت بنائیں اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ نہیں اس تک پہنچ سکے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے مثلا درست نہیں ہے جو پہلے ہم نے سنا ہوا ہے آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں آپ کو حق پہنچتا ہے اس کا سوال کریں آپ کو حق پہنچتا ہے لکھ کے دیں چونکہ ایک دوسرے سے پوچھنا اور بتانا یہ انسان کو عالم بناتا ہے یہ اسے انسان کو اہلِ بیت کا محب بناتا ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ماننے والے بہت بڑے عالمِ دین ہو تو ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے میں نے تین کتابیں ہیں ایک کتاب بحار الانوار علامہ مجلسی کی ایک جنابِ احمدِ مستمبت کی کترہ فیل بحار اور تیسری کتاب تو مزے کی بات یہ ہے اردو میں ہے علامہ حسین بج جانا صاحب قبلہ کی تفسیر انوار و نجف ان تین کتابوں میں ایک روایت موجود ہے جس سے پتہ چلتا ہے علی جبرائیل کے استاد تھے حضرتِ امیر المومنین جنابِ جبرائیل کے استاد تھے استاد تھے تو یہ تینوں کتابیں جانا صاحب کی کتاب بھی بہت زیادہ معتبر ترین کتابیں ہیں یہ کتابیں بھی بزرگ کتابیں ہیں استاد کیسے تھے حدیث کہتی ہے کہ ایک دفعہ وحی کے لیے جنابِ جبرائیل تشریف لائے سرورِ کائنات کی خدمت میں کیا دیکھا امیر المومنین سرورِ کائنات کے ساتھ ابھی موجود نہیں تھے یہ وحی بیان کر رہے تھے اچانک انہی لمحوں میں امیر المومنین اسی حجرے میں آئے جہاں وحی اتر رہی تھی جو ہی امیر المومنین داخل ہوئے جنابِ جبرائیل احتراماً کھڑے ہو گئے احتراماً کھڑے ہو گئے جس طرح ایک شریف طالب علم اپنے استاد کا احترام کرتا ہے احترام میں کھڑے ہو گئے اب سرورِ کائنات سارا کچھ جانتے تھے ہم تک بعد پہنچانے کے لیے سرورِ کائنات نے پوچھا جبرائیل تو تو ایسے جو ہے ان کا احترام کر رہا ہے جس طرح ایک شاگرد استاد کا احترام کرتا ہے تو تو کیا علی کا شاگرد ہے کہا یا رسول اللہ یہ تو بالکل بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے امیر المومنین میرے استاد ہے تو حضرت نے پوچھا کب سے تیرے استاد ہے کیسے تیرے استاد ہے کہا یا رسول اللہ یہ بہت پہلے کی بات ہے جب اللہ نے مجھے خلق کیا اللہ نے مجھے پیدا کیا مجھے پیدا کرنے کے بعد میرے اندر روح پھوکی روح پھوکنے کے بعد اللہ نے مجھ سے پہلا سوال کیا یا جبرائیل من انتا و من انا اے جبرائیل تُو کون ہے اور میں کون ہوں کہا جب یہ سوال مجھ سے کیا تو میں نے جواب دیا یا اللہ انتا انتا و انا انا یا اللہ تُو تُو ہے اور میں میں ہوں کہا جب میں نے یہ جواب دیا تو اب لہ جائے خداوندی میں بہت زیادہ جلال نظر آیا پھر اسی سوال کو دہر آیا کہ تُو کون ہے اور میں کون ہوں میں نے پھر یہی جواب دیا تو اب تو اس طرح لگتا تھا کہ کہا رے خداوندی میرے اوپر نازل ہو جائے اب جب تیسری دفعہ یہی سوال کیا گیا تو میں پریشان کھڑا تھا اب میں جواب کیا دوں میں انہیں کیا کہوں اچانک میرے کان میں آواز پہنچی یا جبرائیل اے جبرائیل کل ربی اپنے رب سے یہ کہہ دے ربے کا اپنے رب سے یہ کہہ دے انتا رب جلیل وعنا عبد کا زلیل تُو میرا رب جلیل ہے اور میں تیرا کم ترین بندہ ہوں کم ترین بندہ کہا جب میں نے یہ جواب دیا اب خدرت مجھ پہ خوش ہو گئی اور اس نے مجھے جبرائیل بنا دیا میں نے جو پیچھے مڑ کے دیکھا کہ میرا مددگار کون ہے میرا مشکل کو شاہ کون ہے میرا استاد کون ہے مجھے پڑھانے اور سکھانے والا کون ہے تو اچانک کیا دیکھا وہوہ علی ابن عبی طالب یہ علی ابن عبی طالب تھے علی ابن عبی طالب تو اس وقت سرور کائنات نے ایک اور سوال پوچھا جو اسی حدیث کے اندر ہے دونوں اکٹھے ہیں پوچھا یا جبرائیل کم سنوں کا اے جبرائیل تیری ایج کتنی ہے تیری عمر کیا ہے بے علی نے تو تیری مدد تیری خلقت کے وقت کر دی تھی ایج تیری کتنی ہے کہا یا رسول اللہ مجھے اتنا تو نہیں پتا لیکن اتنا پتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا تو اس وقت نجم ستارہ جو ہے وہ تلو کیا چکا تھا یہ نجم ستارہ مفسرین نے تین چار اقوال لکھے ہیں بعض کہتے ہیں ستر ہزار سال کے بعد اور یہی روایت درست بھی ہے ہر ستر ہزار سال کے بعد یہ ستارہ تلو کرتا ہے بعض کہتے ہیں تیس ہزار سال کے بعد بعض کہتے ہیں تیس اور ستر کے درمیان کسی نے چالیس کہا ہے تو کم اچ کم تیس ہزار سال کم اچ کم زیادہ سے زیادہ ستر ہزار سال کہا ستر ہزار سال لگتے ہیں ایک دفعہ تلو ہونے کے بعد وہ غروب کرتا ہے تو کہا یا رسول اللہ رأے تو نجمن سبعین علف مرہ میں نے اس نجم ستارے کو ستر ہزار مرتبہ تلو اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے تلو اور غروب ہوتے ہوئے ایک دفعہ تلو میں ستر ہزار سال لگتے ہیں تو میں نے ستر ہزار دفعہ اس کو تلو بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور غروب بھی ہوتے ہوئے دیکھا ہے سرور کائنات نے کہا جبرائیل اگر آج تجھے وہ نجم ستارہ نظر آ جائے تو اس ستارے کو پہچان لوگے اس ستارے کو شناخت کر لوگے تو کہنے لگا یا رسول اللہ جس ستارے کو میں نے ستر ہزار مرتبہ تلو اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے میں اسے کیسے بھی پہچانوں گا میں تو اس کو فوراں پہچان لوں گا میں تو اس کو فوراں جان لوں گا مجھے پتا چل جائے گا تو اس وقت سرور کائنات نے کہا فتقدم علی اے علی میرے سامنے آئے جب علی سامنے آئے فوصلہ جبینوں پہ جبین ہی آپ نے علی کی پہشانی کے ساتھ اپنی پہشانی کو رگڑا جب دونوں پہشانیوں کو رگڑا حدیث کہتی ہے تلع نوراً ایک نور کی لکیر آسمان کی طرف بلند ہوئی فسارا نجمان وہ نور نجم بنا جب وہ نجم بنا جبرائیل پکار پکار کے کہنے لگا یا رسول اللہ یہ وہی ستارہ ہے جس کو میں نے ستر ہزار مرتبہ تلو اور غروب ہوتے ہوئے دیکھا موسیقا تو میں عرض کر رہا تھا کہ جبرائیل کا وہ جواب جو مفسرین نے دیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اس کا درست جواب کیا ہے میں کہتا ہوں بعض اوقات ایک طالب علم کو کوئی چیز تلاش کرنی پڑے نہ بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے اب مجھے یاد نہیں ہے کتنے سالوں کے بعد مجھے یہ جواب ملا کئی سال میں ڈھونڈتا رہا چند سالوں کے بعد مجھے یہ جواب ملا کہاں سے سورہ تاہا سے حدیث قصہ کے اس جملے کا جواب یا رب ومن تحتا حاضل قصہ اس جملے کا جواب ملا سورہ تاہا سے سورہ تاہا میں بڑا عجیب منظر تھا جناب موسیقا اللہ کے بڑے پیارے نبی تھے کلیم تھے اللہ ان سے باتیں کرتے تھے جناب موسیقا کو جو اللہ نے اسا دیا تھا اسا یہ موسیقا موجزہ ہے اللہ موجزہ ہمیشہ نبی کے ساتھ تعلق رکھتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں فلان شہر میں موجزہ نظر آ گیا فلان شہر میں یہ آ گیا وہ موجزہ نہیں ہوتا موجزہ ہمیشہ کسی رسول اور نبی کی نبوت اور رسالت کے ثبوت کے لئے ہوتا ہے اسطلح ہمیں اسے موجزہ کہتے ہیں یہ جو ہم موجزہ کہتے ہیں یہ ہم مجازن کہتے ہیں حقیقتا یہ موجزہ نہیں ہوتا موجزہ ہوتا کیا ہے چلیں اب تھوڑا تھا اس کا بھی تذکرہ کر لیں موجزہ کہتے ہیں خارق العادہ خارق العادہ کیا ایسا کام جو اس زمانے میں انتہائی عروج پر ہو انتہائی عروج پر ہو اللہ اپنے کسی نبی کو وہ جو انتہائی عروج پہ ہے انتہائی بلندیوں پہ ہے اس کے توڑ کے لئے جو اپنے نبی کو چیز دیتا ہے وہ کہلاتی ہے موجزہ مثلا اسی حضرت موسیٰ کی مثال لے لیں حضرت موسیٰ کے زمانے میں دو چیزیں بہت عروج پہ تھی ایک میڈیکل ٹب اور دوسرا جادو گری بہت زیادہ عروج پہ تھی تو اللہ نے جناب موسیٰ کو دو موجزے دیئے ایک موسیٰ کا موجزہ تھا ید بیزا چمکتا ہوا ہاتھ تھا جو ہی یہ ہاتھ کسی نابینہ کے آنکھوں کے سامنے پھیرتے اس کی بینہی آ جاتی اُس زمانے کی کوئی میڈیکل ایسی نہیں تھی کہ ہاتھ پھیرنے سے بینہی لوٹا ہے تو یہ کہلاتی ہے خارے کل آدھا دوسرا جادو گر کہ اسادیہ تھا کبھی سام بن جاتا کبھی اہدہ بن جاتا جس طرح جناب موسیٰ کے زمانے میں دو چیزیں بڑی مشہور تھی سرور کائنات کے زمانے میں بھی دو چیزیں بڑی مشہور تھی ایک عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا بڑے فصیح و بلیغ کھانہ کعبہ میں میلہ ہوتا شیر و شائری کا عدبیات کا آج بھی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں اس وقت بازار میں بھی ملتی ہیں سبہ معلقہ سات قصیدے ملتے ہیں بازار میں جنہیں لٹکایا جاتا تھا پورا ایک سال کے لیے جو پہلے نمبر پہ آتا اتنا زیادہ اپنی زبان پہ اپنے لیکچر پہ اپنے لیٹریچر پہ ان چیزوں پہ انہیں اعتماد تھا بہت زیادہ ناز کرتے تھے دوسرا عربوں کو ناز تھا اپنی طاقت پہ وہ اپنے حالی کے شیر چھوٹے ہوتے تھے تو کتاب میں پڑھتے تھے کبھی گھوڑا آگے بھڑانے پہ جھگڑا کبھی پانی پینے پہ جھگڑا اوہ سو خدرج کی لڑائیاں یہ ساری تو یہ ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا دو کام اس زمانے میں بڑے عروج پہ تھے ایک ان کی زبان اور ایک ان کی طاقت اللہ نے سرور کائنات کو بھی دو موجزے دیئے ان کی زبان کے مقابلے میں اللہ نے قرآن مجید کو دیا اور ان کی طاقت کے مقابلے میں اللہ نے حیدر کرار دیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ اسا ہاتھ میں لے کے چہل قدمی فرما رہے تھے کبھی دائیں چلے جاتے کبھی بائیں چلے جاتے اللہ کو جناب موسیٰ کا یہ انداز بڑا پسند آیا جس طرح جناب جبرائیل سوال کر رہے تھے کہ یا رب ومن تحت حاضل کسا یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے بالکل اس سے ملتا جلتا اللہ نے سوال کر دیا ماتل کا بے یمین کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے یا اللہ تو تو نہ پوچھ تو تو اللہ ہے دو پتھروں کے درمیان موجود جاندار کا تجھے پتہ چلتا ہے یہ بوکھا ہے تو اسے وہاں بھی غذا فرام کرتا ہے رزق دیتا ہے اتنا بڑا اسا موسیٰ نے ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور تجھے دائیں ہاتھ نظر آگیا جو چھوٹا سا تھا اور جو اتنا بڑا ڈنڈا موسیٰ نے اٹھایا ہوا تھا قرآن کی آیت ہے اللہ کہہ رہا ہے ماتل کا بے یمینے کا یا موسیٰ موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے یہ کیا اٹھایا ہوا ہے اب یہاں مفسرین پریشان بھی کیسے کہیں کہ اللہ جانتا نہیں تھا عدم علم کی علامت نہیں ہے سوال ضروری نہیں ہے سوال وہ کرے جو جانتا نہ ہو بعض اوقات سوال کیوں کیا جاتا ہے انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کو اس چیز سے بڑی محبت ہے وہ سوال اس لیے کرتا ہے دیکھو تو صحیح یہ کیا کہتا ہے اس لیے نہیں کرتا کہ اسے نہیں پتا کہ ہاتھ میں ڈنڈا ہے یا کیا لیکن چونکہ موسیٰ کو محبت ہے تو وہ چاہتا ہے دیکھو تو صحیح یہ کیا کہتا ہے مثلا میں جعفری صاحب سے پوچھتا ہوں جعفری صاحب آپ کے کتنے بیٹے ہیں تو میں نے سوال تو صرف اتنا کیا ہے کہ جعفری صاحب آپ کے کتنے بیٹے ہیں انہیں بتانا چاہیے دو تین ایک میرے اتنے بچے ہیں یہ بتاتے ہیں جی میرے تین بچے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں مجالس میں آتے ہیں پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں میں ان سے بڑا راضی ہوں میں ان سے بڑا خوش ہوں بھئی میں نے تو نہیں پوچھا تھا کہ وہ کرتے کیا ہیں چونکہ جعفری صاحب کو اپنے بچوں سے محبت تھی انہوں نے سوال کو موقع غنیمت جانتے ہوئے اپنے بچوں کے چند فضائل بیان کر دیئے کہ یہ اچھے بھی ہیں نماز میں بھی آتے ہیں اور ماتم بھی کرتے ہیں ازاداری بھی کرتے ہیں یہاں بھی اللہ جانتا تھا موسیٰ کو اثاں سے محبت ہے تو اللہ نے پوچھا ما تلکہ بے یمینے کا یا موسیٰ موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے تو موسیٰ نے پکار کے کہا یا رب اثایا پروردگارہ میرا اثاں ہے اتبکعو علیہ یا اللہ میں اس پہ سہارا بھی لیتا ہوں واہوشو بہا علا گھنمی یا اللہ جب میری بھیڑے بھوکھی ہوتی ہیں تو میں اثاں کو درخت پہ مارتا ہوں پتے گرتے ہیں اس سے میری بھیڑ بکریاں اپنا پیٹ پال لیتی ہیں ووالے افیح محارب الوخرا اور یا اللہ کبھی جب مجھے دھوپ لگ رہی ہوتی ہے تو میں اس اثاں کو درمیان میں لٹکا کے اوپر چادر ڈال کے سایا بنا کے نیچے بیٹ جاتا ہوں بھئی اللہ نے تو نہیں پوچھا تھا تو کرتا کیا ہے اثاں کا تو موسیٰ کو اثاں سے محبت تھی اس نے تین فضائل بیان کر دیئے کہ میں اس پہ سہارا بھی لیتا ہوں اپنی بکریوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں اور جب مجھے چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے تو سہیوان بھی بنا لیتا ہوں یہاں بھی جبرائیل کو پتا تھا اللہ کو اہلِ بیت سے محبت ہے جبرائیل چاہتا تھا دیکھو تو سعی اللہ کیا کہتا ہے اس لئے جبرائیل کہہ رہے تھے یا رب ومن تحت حاضر کسا یا اللہ اس چادر کے نیچے کون کون ہے کمال ہو جاتا ہے حدیثِ کسا میں اور اللہ کی محبت عروج پہ چلی جاتی ہے کہتا ہے جبرائیل اگر بات ہے اہلِ بیت کی محبت کی اور فضائل کی تو جبرائیل فضائل ون ٹو ون نہیں ہوتے ون ٹو ون میٹنگ ہوتی ہے گفتگو ہوتی ہے وہی ہوتی ہے فضائل تو مجموع میں ہوتے ہیں یا ملائکتی و سکان سماواتی اے جبرائیل سارے ملائکہ کو جمع کر لو صرف ملائکہ نہیں سکان سماواتی میرے زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں آج ساری مخلوقوں کو جمع کر لو بات ہے اہلِ بیت کے فضائل کی وہ تنہائی میں نہیں ہوتے جب یہ سارے آ جائیں تم سوال کرنا میں جواب دوں گا جب یہ سارے جمع ہو گئے تو اس وقت جبرائیل نے پھر کہا یا رب و مند تحت حاضل کی سا یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے تو آوازِ قدرت آتی ہے بے عزتی و جلالی مجھے اپنے عزت کی قسم مجھے اپنے جلال کی قسم وَمَا خَلَقْتُ سَمَاعًا مَبْلِيَةً وَلَا عَرْضًا مَدْحِيَةً وَلَا فَلَقًا يَدُورُو وَلَا بَحَرًا يَجْرِي وَلَا فُلْقًا يَسْرِي إِلَّا لِعَجَلِكُمْ وَمُحَبَّتِ هَا اُلَا الْخَمْسَتِ الَّذِينَ تَحْتَ الْقِسَا نہ میں زمین بناتا نہ میں آسمان بناتا نہ میں سبزہ ہوگا تھا نہ میں دریاء بناتا میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ اہلِ بید کی محبت میں پیدا کیا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ افسوس اسی بات کا ہے تُو اہلِ بیت کا فضاہل بیان کر رہا ہے دنیا نے اہلِ بیت کو نہیں بہتانا دنیا نے اہلِ بیت کو نہیں بہتانا آج میرا جی چاہتا ہے تھوڑا سا تذکرہ سفیرِ حسین کا کرو حسین کے سفیر کا میں صرف ایک تعارف کروانا چاہتا ہوں علی کی دو ہی بیٹیاں تھی جو کربلا میں صاحبِ اولاد تھے ایک بیٹی تھی جنابِ زینبِ قبرا دوسری بیٹی جنابِ رکیہ دو بیٹیاں تھی عجیب کمال ہے ان دونوں بیٹیوں کا دونوں نے اپنی پوری نسل حسین میں قربان کر دی میری آقا زادی زینب کے دو بچے تھے اونو محمد دونوں قربان کر دیئے جنابِ مسلم کے چار بچے تھے چار اولادیں تھی دو مسلم کے ساتھ کوفہ میں شہید ہوئے دو بچے کربلا میں حسین کی حمایت میں مارے گئے ہاں ایک اور بھی فوقیت حاصل ہے جنابِ رکیہ کو ایک اور بھی فوقیت حاصل ہے جنابِ مسلم کو پورے کربلا میں کوئی خاتون شہید نہیں ہوئی کوئی خاتون شہید نہیں ہوئی صرف ایک چھوٹی بچی جو شامِ غریبہ کو خیموں سے اُلت گئی خیموں سے باہر چلی گئی جب نیزہ بادی کر کے چلے گئے آگ لگا کے چلے گئے اس وقت میری آقا زادی زینب نے کہا کل دوم ہمارے بچے گوب ہو گئے ہیں آؤ میرے ساتھ بچوں کو تلاش کر لے چلتے ہیں عجروں کو مل اللہ دعا اپنے لئے ضرور مانگا کر اپنے لئے ضرور دعا مانگا کر گریئے کے وقت اللہ دعا کو رد نہیں کرتا اللہ پہ اولادوں کو اولاد نرہی رہتا کرے ہمارے مرہومین کے گناہوں کو اللہ باپ کر دے ضرور گریہ کیا کر چلتے چلتے دونوں بہن سہرہ میں میں کہتا ہوں آج غازی اب باس ہوتے اب باس کی ڈیوٹی تھی بچوں کو تلاش کرنا آج علی کی بڑی بیٹی زینب جا رہی ہے بچوں کو تلاش کرتے کرتے سہرہ میں پہنچے دیکھا ایک چھوٹی سی بچی جناب مسلم کی بیٹی زمین پہ سوئی ہوئی ہے میری آقا زادی جناب زینب علیہ رو کے کہتی ہے کل سوب بچی کو آرام سے اٹھانا وہ سارا دن بچی گریہ کرتی رہی ہے سارا دن بچی پرشان رہی ہے اور کہیں بری بچی جاگ نہ جائے لیکن جب جو ہی امی کل سوب نے بچی کو اٹھانا چاہا رو کے کہتی ہے میری بہن اور مسلم کی بیٹی جائید ہو گئی جربلا میں مسلم کی بیٹی زینب سوال کرتی ہے زینب سوال کرتی ہے اور میری بہن اس پہ نہ تو تیر کا نشان ہے اس پہ نہ تو نیزے کا زخم ہے نہ اس پہ تلوار کا زخم ہے کل سوب رو کے کہتی ہے میری بہن اور اس پہ سینوں میں دھوڑوں کے قدموں کے انشان ہے عجر و قمل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے اللہ آپ لوگوں کے بچوں کو سلامت رکھے اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے بے اولادوں کو اللہ اولاد نرحی نہ ہتا کرے یا اللہ تجھے جناب مسلم کی اس کم سل بچی کا واسطہ اس معصوم بچی کا واسطہ وہ جو زندہ گھوڑوں کے قدموں تلے آکے شہید ہو گئی عجر و قمل اللہ خدا آپ کو سلامت رکھے جناب مسلم کا کچھ نہیں بچا اکیلے رہ گئے پہنچ گئے کوفے میں میں نے چند جملے کہنے ہیں آپ نے گریہ کر لیا آپ نے مسائب سن لیا جناب مسلم پہنچے جناب مسلم پہلے جناب مختار کے گھر میں گئے انہیں قید کر لیا گیا پھر جناب مسلم ہانی کے گھر میں گئے ہانی کو شہید کر دیا گیا جناب مسلم جب گئے تیس ہزار افراد لیکن کم مت کم دس ہزار افراد کی روایت ہے مسجد کوفہ میں ان کے پیچھے دس ہزار بندے نماز پڑھنے والے تھے جب نماز کے وقت اعلان ہوا کہ مسلم کا جو بھی ساتھ دے گا ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے گی ان کے گھر کو جلا دیا جائے گا مجھے معاف کرنا میں نے روایت میں خود پڑھا ہے جب مسلم نے نمازیں غتم کی صرف تین آدمی ساتھ رہ گئے صرف تین آدمی وَا غُربَتَا وَا مُسِبَتَا عجر و قمل اللہ میں موازنہ کیا کرتا ہوں موازنہ کیا کرتا ہوں اگرچہ موازنہ دوست نہیں ہے لیکن کچھ حقائق ایسے ہیں کربلا میں پہت سے شہید ہوئے کربلا میں مسلم جس طرح شہید ہوا ہے کربلا کا کوئی شہید حسین علیہ السلام کے علاوہ ایسے شہید نہیں ہوا کسی شہید کو کسی شہید کے ہاتھوں کو پسے گردن نہیں باندھا گیا جناب مسلم کو زینب کی صندوق کے طور پر پسے گردن ہاندوں سے باندھا گیا کسی شہید کی لاش کو قدموں میں رسی ڈال کے بازار میں نہیں گھمایا گیا جناب مسلم کی لاش کو قدموں میں رسی ڈال کے کبھی کوئے کے اس بازار میں کبھی کوئے کے اس بازار میں مجھے معاف کرنا تاریخ تبری نے لکھا ہے موتبر تاریخ ہے مجھے معاف کر دینا اقیل میں تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں یا علی تجھ سے بھی معافی مانگتا ہوں اور کسی شہید کے لاشے کو کسی شہید کے لاشے کو کساب کے بازار میں جو اوجڑیا ہوتی ہیں ان کے اوپر نہیں پھینکا گیا مسلم کی لاش کو ان گھندگیوں کے اوپر جا کے پھینکا گیا وہ تین دن دقبے غور و کفر رہ گئے مسلم عجر و قمل اللہ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلِ بیت کے اللہ آپ لوگوں کے بچوں کو سلامت رکھے بس آخری جملہ زخیرت المجالس والے نے لکھا ہے جب کافلہ سیدانیوں کا داخل ہو رہا تھا کوفے میں جنابِ مسلم کے سر کو کوفے کے بازار پہ لٹکایا ہوا تھا جب کافلہ داخل ہونے لگا جنابِ رکیہ کی نگاہ پڑ گئی مسلم کے چہرے پہ رو کے کہتی ہے اوہ زہنہ بہن کوئی چادر دے دو اوہ زہنہ مجھے چادر دے دو اوہ میں کیسے بتاؤں مسلم اوہ تیری بیٹی کربلا میں گھوڑوں کے قدموں کے نیتے آنکھیں باری گئی